ہنجی اسلام علیکم آج میں آپ کو یہ ایک آئیڈیا دینا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ ہم یہ قدو کش ہے ٹھیک ہے مولی کش قدو کش جو بھی آپ کہتے ہیں اور ایک یہ چھوٹا ہے جیسے کہ درگ فوری طور پر یا پیاز یا کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے یہ میں نے ایک چھوٹا رکھا ہے یہ اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کافی یوز کرنے کے بعد یہ اکثر ہمیں کام نہیں کرتا مطلب اس کے دانے یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں چھوٹی لیں اور یہ جیسے سراخ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کھولنا ہے اسے زور سی چھوٹی سے یہ سارے سراخوں کو باہر کی طرف ٹھیک ہے یہ سب کو آپ نے کھولنا ہے جیسے یہ ہوگئے اس کے بھی سراخوں کو آپ نے چھوٹی سے ایسے اس طرح دھوما کے تھوڑا تھوڑا کھولنا ہے اس طرح اور آپ دیکھیں گے کہ یہ first class کام کرنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ یہ بقاعدہ ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ ہم نیو لے کے آئے ہیں تو آپ یہ اس طرح کا چھوٹی لے کے اس طرح کریں ہر اپنے جو بھی آپ نے رکھے میں چھوٹا بڑا جب آپ دیکھیں گی کریں گے نا سارے ان کو آپ نے کرنا ہے یعنی کہ ہر ایک اس راکنے ڈال کے اس طرح آپ نے کرنا ہے تو آپ دیکھئے گا یہ پرس کلاس ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آپ یہ نیو لے کے آئے ہیں بلکل اس طرح آپ کا قدو کا جو ہوگا وہ نیو کی طرح ہو جائے گا اور ویسے بھی یہ آپ جب بھی لیں اس کو سستہ دیکھ کے مت لیں اچھا والا لیں اور ایک دفع ہی لیں تاکہ کیونکہ یہ روز روز لینے والی ایک چیز نہیں ہوتی اور یہ اکثر کام نہیں کرتی تو یہ اس کا مین پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چھوٹے سائز میں بھی ہے تب بھی آپ اس کو کھول لیں اور ایک چھوٹا لازم رکھیں جسے کہ ہم چائے میں خاص کر ادرک چائے ہم لوگ شوک سے پیتے ہیں یا ہم کوئی بھی ادرک اسی وقت ہم نے فریش ڈالنی ہے تو ایک چھوٹا لازم پاس رکھیں دوسرا یہ چھوٹے سے آپ کھول لیں یا آپ کو بلکل نیو لگے گا دوسرا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اپنے لوگوں سے پیار کریں اپنے بچوں سے پیار کریں اپنے بیٹوں سے پیار کریں کہ آپ دیکھیں باہر ملکوں میں آپ دیکھیں کہ اس قدر سٹرگل ہے اس قدر سٹرگل ہے اور میں ان لڑکوں سے خاص کر گینا چاہ رہی ہوں جو شوک رکھتے ہیں باہر جانے کا شادییں باہر کرنا چاہتے ہیں پلیز پلیز بچوں یہ مت کرو اپنے ملک کی بچیوں سے شادییں کرو اپنے ملک میں رہو تھوڑا سا کھالو لیکن باہر مت چاہو کیونکہ باہر اتنی خواری ہے اتنی پرابلمز ہیں کئی ملکوں میں باہر جو کہ میں میڈلیس کی بات نہیں کر رہی میں باہر ملکوں کی کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ بچوں کے لیے خواری خاص کر ان بچوں کے لیے جو پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ بلکل باہر جانے کا شوک ترک کریں اور اپنے ملک میں چاہے تھوڑی سی میند کریں اپنے ملک میں رہیں جو بچے پڑے ہوئے نہیں ہیں وہ مت سوچیں کہ باہر انہیں کوئی لڑکی مل جائے گی آپ کو پتہ اتنی پرابلمز چال رہی ہیں باہر ملکوں میں کوئی کسی طرح مروا رہے ہیں کوئی کسی طرح گردوں کو بیچ رہے ہیں تو آپ یہ بچوں نصیت پکڑو تھوڑی سی باتوں کی اپنے ملک میں روکھا سکھا کھالو لیکن آپ لوگ باہر مجھو ہاں پڑے لکھی ہیں جو جن کے پاس اچھی کوالفیکیشن ہے وہ بے شک جائیں لیکن بچوں اپنے ملک میں تھوڑا سا میند کرو اپنے ملک میں رہو اپنے پیرنس کے پاس بہند بھائیوں کے پاس اپنے گھروں میں رہو یہ میں آپ لوگوں کو نصیت کرتی ہوں کہ اپنے ملک میں رہو ہر خوشی اویل کرو بجائے کہ آپ تکیوں میں سر دے دے کے روک کہ ہم کہاں آگئے کدھر آگئے کیوں آگئے تو بہتر اپنے ملک میں چاہ روکھی سکھی گا لیکن اپنے لوگوں میں رہو تو یہ میں صرف ان بچوں کے لیے جو پڑے ہوئے نہیں ہیں تو باقی آپ لوگ آپس میں خوش رو نماز پڑھو اللہ کا ہر نعمت کا شکر ادا کرو بڑا غفور نور رہیم ہے وہ ہم سوچیں بھی تو ہمیں وہ عطا کرتے ہیں ہمیں وہ دیتے ہیں جس لئے خوش رہیں عباد رہیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں